ہلو ایوریون اے بی سی اسمت بیکنگ کوکنگ اینڈ ویلوگز میں دیکھتے جائیے میرا چینل لائک شیئر سبسکرائب کر لیجے ڈیزرٹس اینڈ ڈرنک شربت شیک بابل ٹیز ٹیپیو کا بابل ٹی آج کل بہت پاپولر ہے اور سب لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں اس کو آمم ویڈ اور ویڈاوٹ ملک ملک کے ساتھ اور بغیر ملک کے بھی بنای جاتی ہے شیکس جوسیز مینگو شیکس ان سب میں ٹیپیو کا سٹارچ کے ساتھ بنای ہوئے پرل استعمال کیے جاتے ہیں ٹیپیو کا پرل مینگو ڈائمنڈ یہ میں بنا رہی ہوں آج ٹیپیو کا پرل کس طرح بنای جاتے ہیں اور اس کو ٹیپیو کا سٹارچ سے کیسے بنایا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں دیکھئے ٹیپیو کا پرل ہاو ٹو میک اس کا ریسیپی کارڈ یہاں موجود ہے ریسیپی کارڈ کو فالو کرتے ہوئے بنائیے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ میں نے یہ پرل کیسے بنائے ہیں سب سے پہلے میں نے ٹیپیو کا سٹارچ لیا اس میں ٹیپیو کا پاودر شگر ملائی اور دونوں کو چھان لیا کہ اس میں کوئی ہارٹ بیس نہ ہو دیکھیں بلکل کلین ہو گیا یہ اس کو چھاننے کے بعد ہاف کپ وارٹر آدھا کپ پانی لیا تو میں نے ایک کپ ہے مگر مجھے آدھا کپ استعمال کرنا ہے تو میں دیکھتی ہوں اس میں کتنا لگے گا تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا کہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اور یہ پوری طرح سے مکس ہو جائے وزک بھی اسمال کر سکتے ہیں اور اس میں ون ٹی سپونned کوکا پاودر کوکا پاودر میں اسمال کر رہی ہوں شگر میں نے لی ہے اور ٹیپیو کا سٹارچ اب ان تینوں جیزوں کو اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے مکس کرلیں کیونکہ یہ کوکا پاودر زرہ سا اوپر اوپر رہتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس ہو جائے تاکہ یہ اس میں کوئی بھی لمز نہ ہو ہو اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو پھر اس کو اسٹوپ پہ رکھے پکائیں گے جب تک پکائیں گے جب تک یہ تھک نہ ہو جائے 3 to 5 منٹ میں یہ تھک ہو جاتا ہے پھر اس کو ایک ٹرے میں نکال کے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پل بناتے ہیں یعنی بال کی طرح سے اس کو دونوں ہاتھوں پہ رکھے اس کو گول گول کر لیا یا فنگر کی ٹپ سے اس کو گول گول پرل سے بنا دیں یہ تھوڑا تھوڑا وارم ہوتا ہے جب ہی اس کو بنانا ہے کیونکہ اگر یہ ایک دم سے ڈرائے ہو جائے گا تو پھر پل نہیں بنیں گے پھر جب سارے پل بن گئے سارے اس کی بالز بن گئیں تو ان کو ہاف کب شگر ڈال کے اور ہاف کب پانی میں اچھی طرح سے پکا لیا ان کو تھنڈا کر لیا پھر گلاس میں پل کی طرح سے نکال لیا اس کو اس کی چھوٹے بالز آئیس اس میں ڈالی بہت ساری آئیس زبردست پھر اس کے بعد مینگو پیورے جو مینگو میں نے بلینڈ کر کے رکھا ہوا ہے وہ مینگو ڈالا ہے اور مینگو چنک جو ڈائیمنڈ شیپ کے کٹے ہوئے ہیں وہ مینگو چنک اس میں ڈال دیئے اور پھر اس کے اوپر آئیس ڈال کے تھوڑا سا شگر وارٹر ڈالا ہے میں نے ایبی 3-4 ڈیابل سمون یہ زبردست ڈرنک بن گیا اس میں ٹیپیو کا بالز نیچے بیٹھی ہوئی ہیں درہ سا اس کو تھوڑا سا سٹو سے چلائیں گے تو دیکھیں کیا پرفیکٹ سائز کی ٹیپیو کا بال بنی ہے کہ وہ سٹو کے اندر بھی آ رہی ہیں یہی اس کی ٹرک ہوتی ہے کہ اس کو مینگو ڈائیمنڈ کے کیوبز جو ہیں وہ اور یہ پرل ٹیپیو کا پرل آ رہے ہیں اسٹو میں اس کی پرفیکٹنس ہے اس سائز کے بننا چاہیے کہ وہ آرام سے اسٹو میں بالز آتی جائیں دیکھیں یہاں ڈیمنستریشن کھ infantry کیا جا رہا ہے بہت اچھی طرح سے وہاہ یہ ڈیمو کر کے دکھا رہے ہیں سٹو میں بالز آرام سے آ رہے ہیں اور اس کے مینگو کے ڈائیمنڈ کیوبز بھی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ٹرابل کر رہی ہے ٹیپیو کا پول ٹیپیو کا پول اس ٹراؤ میں آرام سے سکیے جا رہے ہیں ویڈی گوڈ تو یہ تجربہ کامیاب رہا اور بہت پسند آیا یہ مینگو ڈائیمنڈ شیک مینگو ڈائیمنڈ ببلٹی تو نہیں ہے کیونکہ یہ تو میں نے شیک کے ساتھ اس میں مینگو ڈائیمنڈ اور ٹیپیو کا پول یوز کیے ہیں تو یہ ڈرنگ تو کامیاب ہو گیا سمر کے لیے بہت اچھا گھر میں بنائیں بہت مزے سے پیئیں اور بہت سارے جوسز شیک میں ملائیں ملک کے ساتھ کوکونٹ ملک کے ساتھ بنائیں اور خوب مزے سے انجوائی کریں تو انجوائی یور سمر ٹائم اور انجوائی ٹیپیو کا پول ہمید ٹاپیو کا پول سبر دست پہت اچھا لگا یہ درین شکریہ 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 اور فرنس ہمارے آپ کو یہاں دیکھنے آپ کو یہاں دیکھنے میں ٹیپیوکا پرل ہم گر میں بنائیں ہو بھی انجوائے کریں تین کی